اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں یکم محرم الحرام کے حوالے سے ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ جانتے ہیں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لئے نئے نئے اور مفید مفید باتیں اور مفید وظائف لے کر آئیں تو میری یہی کوشش ہے کہ آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بھی آپ کے لئے بہت زیادہ کارامد ہو جیسے آپ نے پہلے والے تمام وظائف سے وظائف کو پڑھ کر کر کے آپ مستفید ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ عزوجل آپ اس وظیفے سے بھی مستفید ہوں گے محرم الحرام کے حوالے سے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے آپ نے یہ ضرور کرنا ہے اور یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اس کے لئے آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے اس کے علاوہ جس کسی نے بھی یکم محرم الحرام کے حوالے کے علاوہ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے یا کسی نے دعا وغیرہ کروانی ہو تو آپ ہمیں اپنا نام پتہ وغیرہ اپنا نام جو ہے وہ نیچے کمنٹ میں میسیج کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ جو نئے آنے والے ویورز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جو میرا چینل ہے روحانی وظائی وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تو محرم الحرام کے حوالے سے بتاؤں گی کہ یہ سال کا پہلا اسلامی مہینہ ہے مسلمانوں کا جو سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور جب محرم الحرام کا جو اگر پہلا مہینہ ہے اگر ہم اس کی شروعات اچھی کریں اس کی دعا پڑھیں اس کے آغاز میں ہی اچھی اچھی نیتیں کر لیں اس کی آغاز میں ہی نوافل پڑھ لیں اپنے لیے اپنے رشتہ داروں والدین کے لیے دعائیں کر لیں تو پورا سال ہمارا اچھا گزر جاتا ہے بہتر گزر جاتا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ جو نیا سال ہمارے لیے چڑھا ہے جو نیا سال آیا ہے کیا وہ ہمارے لیے نیگ نیتی لے کر آیا ہے اچھا آیا ہے یا ہمارے لیے بد آیا ہے ہم اس پارے میں نہیں جانتی ہیں یا ہمارے لیے اس مہینے میں اس سال میں کیا روزگار آیا ہے کہ نہیں ہے کیا ہمیں اس سال میں جو ہے وہ پریشانیاں مصیبتیں تو نہیں مل جائیں گی تو اس کے لئے ہمیں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالی کی عبادات کرنی چاہیے زیادہ تر اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرنی چاہیے تاکہ ہم آنے والی مصیبتوں پریشانیوں سے نجات پاسکیں آنے والی مصیبتوں پریشانیوں سے بچ سکیں زیادہ زیادہ صدقہ و خیرات کریں اس مہینے میں اس مہینے کے شروعات میں صدقہ و خیرات کریں تاکہ پورا سال آپ پر سے تمام مصیبتیں اتر جائیں تو جو میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں وہ اللہ حسامت کا وظیفہ ہے کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے آپ نے اس وظیفے کو غور سے سننا ہے اور ضرور کرنا ہے اگر آپ نے خود اس وظیفے کو کیا ہے آپ پر اثر ہوا ہے تو آپ نے دوسروں کو بھی اس وظیفے کے کرنے کا بتانا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ باقی بھی اس وظیفے کو کر کے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے فائدہ حاصل کر سکیں تو جیسے ہی اکم محرم الحرام یعنی پہلی محرم الحرام کا دن آتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مٹھی چاولوں کے دانے لینے ہیں صرف جتنا ایک مٹھی میں آجائیں باقی جو گر جاتے ہیں وہ گر جائیں اب وہ جو ایک مٹھی چاول کے دانے آتے ہیں ان کو آپ نے ایک پلیٹ میں ڈال لینا ہے اور اول آخر آپ نے اکیس اکیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اول آخر اکیس مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے چاولوں کے ہر دانے کے اوپر اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد یہ آپ نے پڑھتے جانا ہے کیا آپ نے اللہ سمد کو لگاتار آپ نے پڑھتے جانا ہے اور چاول کے ہر ہر دانے پر آپ نے پڑھنا ہے اب اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اس کے کمالات کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کے پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو گھر میں بہت زیادہ پریشان ہے جن کو مالی اسباب میں تنگی ہے یا جو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں رزق کی بھرمار ہو رزق کی برسات ہو یا جن کے گھر میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں آفتیں ہیں کوئی گھر کا بڑا افراد بہت زیادہ بیمار ہے گھر کا چھوٹا افراد بہت زیادہ بیمار ہے کوئی کام ہے جو پھسا ہوا ہے ہو نہیں پا رہا تو ایک مٹھی چاولوں کے دانے پر اللہ سمد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ان چاولوں کے دانوں کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی سن لیجئے ان چاولوں کے دانوں کو آپ نے لے کر کسی قبرستان میں کسی ویرانے میں کسی جگہ پر کسی کھلی جگہ پر جہاں پر مٹھی وغیرہ ہو یہاں جہاں پر کیڑے آسانی سے پہنچ سکیں یا چھت وغیرہ پر یا گھر کے سہن وغیرہ میں آپ چاولوں کے وہ دانے ڈال دیں اور جب جیسے ہی کیڑے کھائیں گے تو ان کے دلوں سے جو دعا نکلے گی اور یہ کیڑوں کو چیزیں ڈالنا یہ ایک صدقہ بھی ہوتا ہے تو یہ قسم کا آپ کا صدقہ ہو جائے گا آپ کی تمام مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی پھر اللہ کے دبارک وطالعہ کا جو نام ہوگا اس کی برکت سے یاکم محرم الحرام کو کسے ہی آپ کی تمام مصیبتیں پریشانیاں حل ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی ہر حاجت ہر خواہش پوری ہونا شروع ہو جائے گی کوئی بھی خواہش ہے آپ یہ دل میں رکھ کے ایسا ہی کریں یہ وظیفہ کریں اور دس دن لگاتار آپ یہ وظیفہ کرتے جائیں یاکم سے لے کے دس تک آپ لگاتار یہ وظیفہ کرتے رہیں تو دیکھیں گا انشاءاللہ زوجل بہت جلد اس وظیفے کے کمالات آپ کو ظاہر ہو جائیں گے اس وظیفے کے برکتیں آپ کو ظاہر ہو جائیں گی آپ دیکھ بھی نہیں پائیں گے آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے کیسا کیسا جو کچھ آپ چاہتے تھے وہ کیسے ہو گیا ہے تو میں امید کرتی ہوں میراج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں اور اگر آپ کسی نے استخارہ بغیرہ کروانا ہو اپنا نام اپنی والدہ کا نام ہمیں کامنٹس میں کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ زوجل منزیز زندگی کے تمام ہر قسم کا استخارہ کر کے آپ کو میسیج کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ تو ہمیں یاد رکھیے گا نہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ